پچھلے جلسے میں بھی یہ کہا میں آج بھی یہ کہتا ہوں میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاری تھے میرے سے زیادہ عقل مند کھلاری تھے میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے لیکن اللہ نے مجھے کامیابی اس لیے دی کہ میں لوگوں سے زیادہ بڑے خواب دیکھتا تھا بڑا سوچتا تھا ناؤ سال کا تھا میں نے اپنی امی کے ساتھ لہور گدافی سٹیڈیوم میں میچ دیکھنے کیا پہلی دفعہ ٹیسٹ پیچ دیکھنے کیا تو میں نے تب کہا اپنی ماں کو کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بنوں گا اور اس کے بعد کبھی میرے ذہن میں یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ میں ٹیسٹ کرکٹر نہیں بنوں گا یعنی کہ جب میں گیا اپنی خواب کی طرف تو کشتیاں جلا کے گیا کشتیاں جلا کے گیا مطلب کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں فیل ہوں گا جب میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلا تو مجھے پہلے میچ کے بعد نکال دیا گیا مزاک اڑا میرا سب نے کہا کہ یہ کبھی نہیں کھیلے گا میں نے تب فیصلہ کیا کہ میں جب واپس آوں گا پاکستان ٹی بیٹر آل راونڈ رو بنوں گا محنت کی محنت کی چار سال لگے مجھے ٹیم میں واپس آنے پہ اور میں پاکستان کا بیسٹ آل راونڈ رو بنا پھر میں نے کہا میں دنیا کا بیسٹ آل راونڈ رو بنوں گا پانچ سال مزید لگے محنت کی باقی کھلاڑیوں سے زیادہ محنت کرتا تھا دوپیر کی گرمی میں آکے ٹریننگ کرتا تھا فٹنس ٹریننگ کرتا تھا ایکسر نیٹ کرتا تھا اور وقت آیا کہ میں دنیا کا بیسٹ آل راونڈ رو بنا جب میں کیپٹن بنا میری خواب تھی کہ پاکستان ورلڈ کپ جت گیا اور دنیا کی بیسٹ ٹیم بنے ہندوستان کو ہندوستان میں ہرانے کی خواب تھی انگلنڈ کو انگلنڈ میں ہرانے کی خواب اور یہ ساری خوابیں پوری ہوئیں پھر ہسپتال کا سوچا سب نے کہا نہیں بن سکتا جب سے میں نے سوچا ناؤ سال لگے ہسپتال بنانے میں اور پھر یونیورسٹی کا سوچا نیا والی میں پہلی دفعہ پرائیوٹ سیکٹر نے دیاد میں یونیورسٹی بنائی وہ سوچا سب نے کہا فیکلٹی نہیں آئے گی پروفیسر نہیں آئیں گے پی ایج ڈی نہیں آئیں گے نہیں کامیاب ہوگی وہ بنی جب پولیٹیکل پارٹی بنائی سب نے مزاک اڑایا بڑی دیر دس سال تک میرا مزاک اڑا آخر میں ایک دن آیا جو میں خواب دیکھتا تھا کہ پاکستان کی قوم میری آواز پہ اس طرح کے جلسوں میں آئے گی اور میری آواز سنے گی اللہ نے وہ پوری کی تو اب میری جو خواب ہے وہ میں چاہتا ہوں پاکستان کہ لوگوں یہ آپ کی بھی خواب ہونی چاہیے امران احمد نیازی صاحب نے ایک سو چیتر ووٹ حاصل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے کامیابی وہ دیتا ہے اور میرا خواب ہے اللہ ایک دن پاکستان کو وہ ملک بنا جدہ باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریہ گونے آئیں گے پاکستان کبھی کسی سے بھیگ نہیں مانگے گا موسیقی 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 موسیقی